اسلام علیکم میں ہوں حلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلال چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے انڈرویڈ موبائل فون سے الیکشن بینر کو بنا سکتے ہیں تو دوستو الیکشن بینر کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے ان تین ٹپس کو جاننا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا سب سے پہلی بات دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جس پارٹی کا آپ بینر بنانا چاہتے ہیں تو اس پارٹی کے فلیک کو یا اس پارٹی کے فلیک کے ساتھ ملتا جلتا جو کلر ہے تو اس کو آپ نے اپنے بینر کا جو بیک گراؤن ہے اس کلر کے طور پر آپ نے استعمال کرنا ہوگا جو کہ اچھا دکھائی دے گا دوستو دوسری بات جو ہے وہ ہے فونٹ کے بارے میں اگر آپ فونٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لارج ایماؤنٹ میں جو فونٹ ہوتے ہیں تو ان کو کھم لگائیں یعنی آپ کوئی سنٹنس لکھنا چاہتا ہے بڑا سنٹنس تو آپ اس کو لارج فونٹ میں نہ لکھیں بلکہ اس سنٹنس کو آپ سمال میں لکھیں اور اگر آپ کے فارٹی کا کوئی سلوگن ہے یا کوئی نارا ہے یا آپ جس جلسے کے لئے بینر بنا رہے ہیں اس کا کوئی نارا یا سلوگن ہے تو اس کو آپ لارج فونٹ میں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اچھا دکھائی دے گا تو دوستو یہاں پر جو تیسری بات آ جاتی ہے تو وہ ہے نام لکھنے کا یعنی جن جن بندوں کے تصاویر موجود ہیں تو آپ ان ساروں پر کیا نام لکھیں گے بلکل نہیں اس سے تصویر بورنگ لگ جاتا ہے تو آپ ان میں دیکھیں کہ کون سا سربراہ ہے اور کون سا بڑا ہے یا دو تین ہو سکتے ہیں ان پر نام لکھیں اور باقی جو بھی تصاویر ہے دس ہے پندرہ ہے تو ان پر نام نہ لکھیں کیونکہ اس سے آپ کا بینر بورنگ بن جاتا ہے تو میرے دوستو ٹپس کو تو آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو آپ ہی کے ڈیوائس پر حاصل ہو تو چلتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اب یہاں پر میں اپنے موبائل میں موجود ہوں اور جن جن بندوں کے میرے پاس تصاویر ہیں جن کو میں بینر پر لگاؤں گا تو میں ان کو ٹرانسپیرنٹ بناوں گا ان کا جو بیکگراؤنڈ ہے تو وہ میں ایریز کروں گا تاکہ بینر پر اچھی طرح لگے تو اس کے لئے میں یہاں پر بیکگراؤنڈ ایریزر کو اوپن کرتا ہوں اور دوستو جب بیکگراؤنڈ ایریزر کھل جائے گا تو میں لوڈ ایپورٹوں پر کلک کروں گا اور ان تصاویر کو باری باری میں یہاں پر ایمپورٹ کروں گا اور ان سے بیکگراؤنڈ کو ایریز کروں گا تو لوڈ ایپورٹوں پر کلک کرتا ہوں اب دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرویس خٹک کی تصویر ہے اور امران خان کی تصویر ہے تو ان دونوں کو میں باری باری لوڈ کرتا ہوں اور ان سے بیکگراؤنڈ کو میں ایریز کرتا ہوں تو کلک کر دیا امران خان کی تصویر پر اور یہاں اس کو میں اتنا کروپ کروں گا اور یہاں پر میں اس کو دن پر کلک کرتا ہوں اور اب میں اس کا جلدی جلدی اس کا جو بیکگراؤنڈ ہے تو وہ میں کلیر کر دیتا ہوں تو دوستو میں اس کو کلیر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس اس کا جو بیگراؤن ہے وہ آلریڈی کلیرڈ موجود ہے تو میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اتنا کیا اور دوستو اس طرح لوڈ اپورٹو پر کلک کریں اور یہاں پر فرویس خٹک کی جو تصویر ہے وہ بھی موجود ہے تو آپ یہاں پر اس کو امپورٹ کریں دن پر کلک کریں اور یہاں پر اس کا بھی جو آپ کا جو بیگراؤن ہے تو وہ یہاں سے اس پکچر سے ریموف کریں تو ریموف کریں میرے پاس تو تصاویر موجود تھی اس لیے میں اس کو یہاں سے سیو نہیں کروں گا لیکن آپ نے ریموف کرنا ہے اور دن پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر موجود سیو بٹن پر بھی کلک کرنا ہے تو میرے دوستو اب بیگراؤن ایریزر میں کام ختم کرنے کے بعد میں یہاں پر پکسل لیب میں جاؤں گا اور پکسل لیب کو اوپن کروں گا تو دوستو میرا جو پکسل لیب ہے وہ کھل گیا اور میں یہاں پر لاسٹ جو ہے وہ ریکوور نہیں کرنا چاہتا تو میں کینسل پر کلک کروں گا اور اب یہاں پر میں اس پر کلک کروں گا اور چونکہ میں پی ٹی آئی کا بینر بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں کلر میں جاؤں گا اور پی ٹی آئی کا جو فلیگ ہے تو اس جیسا میں یہاں پر گریڈینٹ چوز کروں گا تو میں نے یہاں پر بنایا ہے آلریڈی آپ بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس پر کلک کر لیتا ہوں تو یہ پی ٹی آئی جو پلیگ ہے اس جیسا ایک کلر ہے اور گریڈینٹ کے طور پر میں نے یہاں اس کو استعمال کیا فلحال مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں تو میں یہاں پر کلک کروں گا اور ڈیلیٹ پر کلک کروں گا تو ٹیکس ڈیلیٹ ہو جائے گا اب میں باری باری ایک ایک تصویر کو یہاں پر امپورٹ کروں گا جو کہ میرے پاس دو تصاویر ہیں آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہوتے ہو تو میں یہاں پلس پر کلک کرتا ہوں اور فرام گیلری پر کلک کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس پکچر پر کلک کرتا ہوں یہاں پر اور ٹیک پر کلک کرتا ہوں اب میں اس کو یہاں پر پلیس کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر سے پلس پر کلک کرتا ہوں فرام گیلری پر بھی کلک کرتا ہوں اور یہاں اس تصویر کو میں امپورٹ کرتا ہوں ٹیک پر کلک کرتا ہوں اور اب اس کو بھی میں یہاں سکرین پر فکس کروں گا تو دوستو میں نے اس کو سکرین پر فکس کر دیا اور دوستو اب یہاں پر میں کچھ لکھائی کروں گا تو اس کے لئے میں اے پر کلک کروں گا اور ٹکسٹ میں جاؤں گا اور ایڈٹ میں جاؤں گا یہاں پر اور دوستو میں اس کو مٹھا دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں چلو چلو کراچی چلو یا نیا پاکستان پی ٹی آئی کا وہ ہے سلوگن ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں یعنی جو سب سے بول لکائی ہوگی بینر پر تو وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں تو میں اس جلسے کا جو ہمارے پاس جو سلوگن ہے تو میں لکھتا ہوں چلو چلو کراچی چلو تو دوستو چلو چلو کراچی چلو میں نے لکھ دیا اور میں یہاں اوکے پر کلک کروں گا تو یہ میرے ساتھ یہاں پر آ گیا اور اب میں اس کو اتنا کر دیتا ہوں اور یہاں پر اب اس کے سائز میں میں جاؤں گا اور اس کا جو سائز ہے وہ میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تو میں نے اس کا سائز اتنا کر دیا اور میں اس کے فونٹ میں جاؤں گا اور سب سے لاسٹ والا جو میرے ساتھ فونٹ موجود ہے جو کہ ایربک لکائی کے لئے ہے تو میں اس پر کلک کروں گا چونکہ مجھے بڑا دکائی دے رہا ہے اور اب میں اس کو یہاں پر فکس کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کے کلر میں جاؤں گا اور اس کا جو کلر ہے تو وہ میں بلیک کر دیتا ہوں تو دوستو اس کا میں نے کلر بلیک کر دیا اور اس کے میں شیڈو میں جاؤں گا تو یہاں پر میں شیڈو پر کلک کرتا ہوں انیبل کرتا ہوں اور اس کا جو شیڈو ہے تو وہ میں یہاں سے اس کا جو شیڈو ہے وہ میں یلو کر دیتا ہوں اب اس تصویر پر بھی کلک کرتا ہوں اور اس کے بھی شیڈو میں جاتا ہوں اور یلو کرتا ہوں تو دوستو میں نے اس کی بھی شیڈو کر دی یلو اور اب اس پکچر پر کلک کرتا ہوں یہاں شیڈو میں آجاتا ہوں انیبل کرتا ہوں اور اس کی بھی میں شیڈو کو ییلو کرتا ہوں اب دوستو یہ اس لیے کہ یہ تولا واضح دکھائی دے سکرین پر تو چلو چلو کراچی ہو گیا اب ٹکسٹ میں جاؤں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا جلسے عام اور میں یہاں ٹک پر کلک کروں گا اور اب یہاں میں اس کو ادھر ڈریک کروں گا اور اس کے فونٹ میں جاؤں گا تو یہاں پر اس کا فونٹ ہے اور فونٹ جب اوپن ہو جائے گا تو مائی فونٹ میں جاؤں گا اور مائی فونٹ میں میں نیچے آ جاؤں گا جو کہ جمیل نوری نستحلیک میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میری ایک ویڈیو اس پر موجود ہے کہ آپ اردو فونٹ کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آ گیا اور میں نے جلسے عام لکھ دیا اور اب جو چھوٹی لکھائی ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو میں سکرین کے اس پورشن پر لکھ دیتا ہوں تو میں نے یہ لکھ دیا اور اوکے پر کلک کروں گا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر بس آپ جو بھی انفرمیشن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ جملہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی دوسرا فارمیٹ اس کے لیے چوز کیا ہوا ہے کہ میں کس جگہ پر اس کو پلیس کروں گا تو آپ وہاں پر پلیس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس کا جو alignment ہے تو وہ آپ نے sit کر دینا ہے center پر تو جو text بھی درمیان میں آ جاتا ہے اور جو line ختم نہیں ہوتا تو وہ text بلکل نیچے آ جائے گا اور آپ یہاں پر justify بھی کر سکتے ہیں لیکن justify اچھی طرح نہیں لگتا آپ نے tick پر click کرنا ہے اور آپ نے اس کے بھی یہاں shadow میں آ جانا ہے اور shadow enable کرنا ہے اب آپ نے یہاں آنا ہے اور آوٹر گلو بھی انیبل کرنا ہے تو یہ اور بھی واضح نظر آئے گا اور آپ نے اس کے یہاں فونٹ میں آ جانا ہے اور اس کے لیے بھی آپ نے جمیل نوری نستالیک والی جو فونٹ ہے تو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ اچھا لگے گا تو میں نیچے والے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ کے کیسے دکائی دے رہا ہیں تو دوستو یہ تو میں نے جلدی جلدی آپ کے لیے یہ بینر بنا دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھی طرح بینر بنا لوں تو آپ تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس پر لے لیں اور آپ اس سے بھی اچھا بینر بنا سکو گے میں تو صرف آپ کو ہنٹ دینا چاہتا تھا تو میں نے دے دیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے جاتے جاتے اگر ہم سے کچھ پوچھنا ہے تو کامنٹ میں چھوڑے ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی بنائیں گے یا آپ کا جو سوال ہے اور اس کا بھی ہم آپ کو جواب دیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے